اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ای نمبر کے مطلق ایک گونیوز بگ نیوز بڑی خبر بور سکتے ہم اسے آپ بھائی بھی سوچ رہے ہوں گے یار یہ روز ایک ویڈیو لگاتا ہے اور سر کھانے آ جاتا ہے کچھ کام کی بات تو بتاتا نہیں ہے ویسے میں کچھ لائف ثبوت کرو خواب کل والی ویڈیو میں دکھا چکا ہوں کچھ بھائی مجھے اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیے جا رہے تھے ورسپ کے اوپر بھی کچھ بھائیوں نے کمی نہیں کیا یار تو جھوٹ بول رہا ہے یار میں نے اپنے ایجنڈ سے پتا کیا یار یہ بندے کو پتا ہے نہیں ایسے پک پکی کے جا رہا ہے ایسے کمنٹ بھی مجھے دیکھنے کو ملے لیکن میں نے کسی کو رپلائی نہیں کیا نہ مائن کیا کیوں بھائی دیکھیں ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے میں کسی کے مطلق کیوں کو بات کروں اے ہاں ابھی ان بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو کے میں خاص توف ہے جی وہ کیا دیکھیں آپ کو پتا ای نمبر بند چل رہے تھے میں تھے بولوں گا ابھی نہیں ٹھیک ہے جی کیسے آپ کو دکھا جاتا ہوں میں ساتھ میں بھائی دیکھیں ای نمبر بند چل رہے تھے یا ویڈیو کا وقالہ نہیں بن رہا تھا یا ای نمبر نہیں نکل رہا تھا یا ویڈیو سٹیمپنی ہو رہا تھا اللہ کی قسم میں پھر وہی بات قسم اٹھانی مجھے پڑ جاتی ہے کیونکہ ان کے لیے جو چھکین نہیں کرتے ہیں کہ آج بھی کچھ بھائیوں نے رابطہ کیا روالہ بھائی ہمارا ای نمبر نکل آیا ہے ابھی ہم نے ویڈیو سٹیمپ کرنے کے لیے بھیجیا کیا ویڈیو سٹیمپ ہو جائے گا یا میرا ویڈیو سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے تو ان کے لیے بھی آجی ٹھیک ہے ای نمبر تو نکلنا شروع ہو چکے یہ کنفرمات ہے اس میں پرابلم جو چڑھ رہی تھی کچھ بندیں بہت رہا تھے ویب سائٹ کے ثروب کچھ مسئلہ آ رہا ہے اور یقین کے لیے بہت سے بھائی اس چیز کے اوپر ابھی اتفاق کر چکے تھے یا ویزے کو یا تو چینج کروا لیتے ہیں یا ویزہ بدل کر لیتے ہیں یا ویزہ کو اور لیتے ہیں سائے خاصامر مندلی بگرہ والے خاص کر یا ان کے ای نمبر نکلے ہیں اور وہ ان میں سے اگر کوئی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ یقین ان اس بات سے اتفاق کرے گا کہ میں نے ان تمام دوست احباب کو منع کیا کہ آپ نے نہ تو نیا ویزہ لینا ہے نہ ویزہ چینج کروانا ہے نہ ویزہ بدل کرنا ہے اسی کے اوپر رہنا ہے چند دن مزید ویٹ کر لیں ڈاکٹری کے پندرہ ہزار جو لگ گئے ہیں پاکستان میں کوئی مشکل نہیں ڈاکٹری ایکسپائر ہوگی ہم دوبارہ سے لگوا لیں گے لیکن ویزہ بھائی دوبارہ سے کر لیں گے تو آپ اندازہ کر لیں کتنے لاکھ روپے کا نقصان ہے پھر یہ چیز میں نے ان کو منع کیا تو ابھی ہوا کیا جو سسٹم چر رکھا تھا وہ ہی نکلائی کیونکہ سعودی روپے کی طرف سے کچھ کنفرم کیا ہی نہیں کیا تھا کہ ہم نے سائے خاص آمل مندر یا کسی بھی مہنہ والے ویزے کیا بند کر دیئے ہیں یا ان کے ای نمبر کیوں نہ ہی نکار رکھے ہیں نہ پاکستان کی طرف سے کچھ کنفرم آ رکھا تھا لوگ اسی ڈاؤٹ میں تھے اور ہماری ویڈیوز دیکھ رہے تھے اور ہم نے ہمارے پاس جو انفرمیشن آتی ہم شیئر کر رکھے تھے آج بھائی سعودی گورن کی طرف سے ایک کنفرم نیوز جو ہم جس سے بول سکتے ہیں وہ آئی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ میں سمجھا بھی دوں گا مسئلہ کیا چل رکھا تھا وہ آپ اسی سے دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں میں میں تھوڑا اس طرح ہو جاتا ہوں ساتھ میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں میں یہ پکچر ساتھ میں آپ دیکھتے ہیں اس کے اوپر مہنے لکھے ہوئے ہیں میں کچھ مہنوں کا ذکر کروں گا آپ کو ساتھ میں ان کے تفصیل تھوڑی سمجھانے کی کوشش کروں گا اور ای نمبر کے متعلق بھی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا اچھا اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سائق خاص کی کیونکہ بہت سے بہت اسی چیز کے لیے پریشان ہے نا سائق خاص کے لیے تو سائق خاص کے لیے اس میں سائق خاص اور سائق خاصہ سائق خاصہ مذکر موند صاحب سمجھتے ہیں نا مرد عورت ابھی سائق خاص بھی مہنہ ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے سائق خاص نہیں سائق خاصہ کا مہنہ بھی ساتھ میں مطارف کروا دیا گیا ہے اگر کوئی سعودی فیملی یہ چاہتی ہے کہ ہم کسی خاتون کو خائر کرنا چاہتے ہیں جو ہماری گاڑی چلائے یعنی کچھ ہوتی ہے نا سعودی فیملیز ہوتا ہے میری بیوی کے ساتھ یہ بچوں کو ساتھ کوئی خاتون ناسی مجھے مل جائے تو وہ بھی ویزہ لے سکتی ہے سائق خاص بند ہونا کیا بھئی ایک ساتھ میں سائق خاص کا ویزہ دیا چکا ہے گونڈ نیوز ہے ابھی یہ کیوں آیا ہے اگر یہ نمبر ہی نہ نکلتے ہوتے تو یہ بہنیں کیوں بتا دی گا اور یہ وزارت موادل بشری یعنی کہ مکتب عامل یعنی کہ وزارت عدل کی طرف سے بول رہے ہیں یعنی کہ وزارت خارجی کے طرف سے یہ کنفرم نیوز ہے جی اس کے بعد آجی عامل منزلیہ والے بندے بہت پریشان تھے یار ہمارا بھائی ریزہ نہیں لگ رہا ہے ہم یہ عویزہ بدل کر لیتے ہیں یہ بنی رہا ہے یہ ہے وہ ہے تو اس کے لئے عامل منزلیہ کے طور پر عامل منزلیہ جو ہوتا ہے عاملہ منزلیہ حارس منزلیہ یہ مہنے بھی متعرف کروا دی گئے ہیں یعنی کہ خاتون وہ چاہتے ہیں ہمارے گھر کی سپائیس اتھرائی کے لئے عاملہ منزلیہ کے طور پر ہم لے لیں تو وہ بھی ہائر کر سکتے ہیں حارس منزلیہ کے طور پر بھی ایک خاتون کو ہائر کر سکتے ہیں کسی مرد کو چاہے تو حارس منزلیہ کے طور پر ہائر کر سکتے ہیں یہ نیو ہاؤس ڈومیسٹک ورک کر کے طور پر مہنے متعرف کروا دی گئے ہیں یہ وہ ہوں گے جی جن کے ویڈیو کی جیسا کہ سٹارٹ میں بتا چکا ہوں جن کے اکامیں سستے میں بڑھیں گے ویزے بھی سستے میں ملیں گے آگے مہنے تو بہت سے ہیں یہاں پر ایک ہے درزی کے طور پر اس میں آپ دیکھنے درزی کے طور پر یہ مدیر منزلیہ ہے خیات منزلیہ یعنی کہ خاتون چاہتی ہیں کہ ہم جاتی ہیں شاپ کے اوپر درزی کے وغیرہ سے کپڑے وغیرہ سلائی کروانے تو آپ اسی مہنے کے طور پر اپنا بندہ خود سے مگوا سکتے ہیں یہ چیز بھی ایک مہنے رکھتی ہے اچھا اس میں مزرہ منزلیہ ہے جی وہی میں نے عامل منزلیہ آپ کو پتہ پہلے مہنے ہوتا تھا مزرہ منزلیہ کا طور پر آپ ایک مہنے متعارف کروا دیا گیا ہے اس میں سائیکہ خاصتہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس میں مساد شخصی ہے عامل مساد ہے یعنی کہ ٹیچر کے طور پر آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں وہ بھی بلوا سکتے ہیں یہ ایک بھائی میں بولتا ہوں یہ تین اور تین چھے اور تین نو دس کی آرم بھائیت تیرہ مہنے مزید متعارف کروا دیا گئے ہیں آپ کو پیچر میں آگے دکھا کیوں میں تیرہ مہنے مزید ڈومیسٹک یعنی کہ گھرے لو طور پر متعارف کروا دیا گئے ہیں اب یہ نمبر اور ان کے متعلق بات کر لیتے ہیں تمام وہ بھائی جو سعودی ایوکہ ویزا آپ کو پتہ ہے ایک خاص عامل منزلی ویزا سستے میں مل جاتا ہے اب یہ ویزا بھی آپ کو سستے میں ملیں گے سوری سستے میں ملیں گے اور اکامہ بھی ان کے سستے میں لگیں گے ٹھیک ہے وہ ہی اکامہ کی فیسو ہوگی سات آر سو یعنی کہ انشورس پاکر ہزار سے پندرہ سو ریال کے آراؤن میں آپ کا اکامہ تجدید ہو جائے گا اگر آپ گھر کے طور پر کام کریں گے ہاں اگر اپنے کفیل سے آپ کوئی بھی کسی قسم کی منتھلی مقرر کر کے جیسے دسائقہ سامن مزلی گرہ والے باہر کام کرتے ہیں تو وہ کریں گے تو پھر آپ کو پتا ہے وہ پانچ شہ ہزار آپ کو سلانے کے طور پر دینا پڑتا ہے وہ آپ دیتے رہیں گے ویزوں کی بمار ہوگی ویزے مزید ملیں گے ای نمبر کی ٹینشن چھوڑتے ہیں انشاءاللہ تعالی میری ماننے یار اللہ کے حکم سے آنے والے چند دنوں میں تمام بھائیوں کے ای نمبر متواتر نکلنا شروع ہو جائیں گے اور ویزے بھی ضرور سٹمپ ہوں گے اس چیز سے بے فکر ہو جائیں کہ ویزے بھائی ایکسپائر نہ ہو جائیں ویزے ہمارے زائع نہ ہو جائیں ویزے چینج نہ کرنے یہ کام اپنے نہیں کرنا ہے اور دوسری بات بھائی کہ کوئی ایجنٹ اگر آپ سے پیسے مانگ رہا ہے تو اس کو اپنے پیسے نہیں دینے ہے اس کو بولنے ہیں کہ بھائی میں نے کوئی پیسن دینے جب میرا ای نمبر شروع ہونا ہوگا وہ خود بخود شروع ہو جائیں گے اور میں ویزے پر چیز کر لوں گا